جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میراک کروائی گئی تو حضور علیہ السلام نے جب آسمانوں پر سیر کی تو لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ابو بکر الصدیق آجت امام باقر علیہ السلام کی وہ تو یہ ہے کیوں سے ہی طرح نہیں پڑتے تم ہاں پہلے کہا کس شیادی سمیہ کے ہو بھرے وہ سے جنب حضرت ہے اس سے مراد ابو بکر اس سے کوئی مراد ابو بکر نہیں ہے اسلام علیکم شہد صاحب کیا حال چالیں خیرت سے چلیں ٹھیک ہے بھائی قرآن فرماتا ہے لوگوں سے اچھی طرح بات کرو لنہ سے چاہے وہ کافر بھی ہیں ان سے اچھی طرح بات کرو اب بولے بھائی کس لیے در آئے ہو سلام کا جواب تو نہیں دے رہا ہے کس لیے تشریف لائیں حضرت اللہ علیہ وسلم چشم اللہ علیہ وسلم جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی کسی ایک آیت میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شان میں کوئی آیت بھی نازل نہیں ہوئی ہاں ہم نے نہیں کہا ہے کہ ان کے متعلق کوئی آیت نازل نہیں ہوئی ان کے مضمت میں بہت سارے آیات ہیں قرآن مجید میں آپ نے اپنے ایک بیان میں قرآن مجید میں جتنے مضمت کے آیات ہیں مضمت کے آیات ہیں وہ ان کے لئے چاہے وہ بظاہر یہود ان اصارا کے لئے وہ حقیقت میں وہی مراد ہے ٹھیک ہے نا اور آپ کے کتب میں میرا آپ سے ایک سوالات ہیں کیا حضرت علی المرتضی شہر خدا قرآن اللہ تعالی وجہہ القریم کے نزدیک جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہو مولوی حضرات ان کے جو ہیلپ کر رہے ہیں ان کے کامرے کے ساتھ نہ کلو جی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضرت علی المرتضی شہر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک مسلمان تھے یا نہیں تھے وہ اسی طرح مسلمان تھے جیسے جیسے عبیع ابن عبداللہ ابن عبیع ابن صلور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک مسلمان اسی طرح ابو پاکر بھی اس کی دلائل بہت زیادہ ایک دلیل میں اچھا میرے بات نہیں کارنا ٹھیک ہے نا میں اس کی دلیل آپ کو دے دیتا ہوں آپ کی اپنی کتب سے مجھے کتاب نکالنے دو جو بقیوں بھی وہ علماء دیکھ رہے ہیں وہ بھی اسی دلائل کو دیکھ لیں وہ اسی دلائل کی روح سے آپ کے علماء نے خود اضعان کیا ہے اعتراف کیا ہے کہ ابو بکر کی خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کبھی خلیفہ نہیں بنایا ہے اور آپ کے اپنی کتب میں بری پڑی ہے کہ ابو بکر عمر نے خود کہا کہ ابو بکر بیعت فلتا ہے آپ کے کتابوں میں بری پڑی ہے کہ جب وہ سقیفہ بنی سعیدہ میں آیا تھا تو انصار کہہ رہے تھے کہ ہم خلیفہ بنیں گے اس نے کہا کہ نہیں آپ خلیفہ نہ بنیں کیونکہ ہم قریش میں سے ہیں آپ کو عرب جو ہے غیر قریش کو نہیں مانیں گے پھر اس نے وہی پہ کہا تا کہ کوئی ابو عوید جرہ سے بیعت کرے یا عمر سے بیعت کرے اور پھر آپ کے اعلامی ملعظہ فرمائے یہ کتاب غایت المرام فی علم الکلام تعالیف السیف العامدی یہاں پر و اما معتقد صفحہ نمبر دو سو چیتر معتقد اہل الحق من اہل السنة و اصحاب الحدیث اہل حق جو اصحاب اہل السنة ہیں اصحاب حدیث ہیں یعنی اشائرہ معتوریدیا اور محدثین فہو ان التعین غیر ثابت بن نص کسی کی تعین نص پہ ساتھ نہیں تو جب آپ کا عقیدہ ہے کہ ابو بکر کی خلافت نص کے ساتھ نہیں ہے ہمیں معلوم ہے کہ ابو بکر نے اپنے آپ کو خلیفہ کہلوایا صحابہ نے اس کو خلیفہ کہہ کر اس کے ساتھ بیعت کی ٹھیک ہے نا پھر اس نے بعد میں عمر کو بھی اپنے بعد کے لئے خلیفہ بنائے اس نے مسلمین کے امامت کا عہدہ سنبھال لیا جب اس کے خلافت پہ کوئی نص ہی نہیں ہے تو اسی کو تو کہتا ہے بدعات اور بدعاتی مسلمان نہیں ہوتا میں اس کے دلائل آپ کے کتابوں سے ذکر کروں گا مجھے ایک منٹ دے دو تاکہ میں اس کے دلائل بھی آپ کی خطب ہی سے ذکر کروں دیکھیں یہ کتاب ہے بخاری چاد دار احیات تراث العربی ملاحظہ فرمائی یہاں پر صفحان نمبر آٹھ سو اٹھارہ میں یہ روایت ملاحظہ فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس حدیث میں کہ روز قیامات میرے امت کے کچھ لوگ لائے جائیں گے حوض کوسر پر اور ان کو ذات الشمال جہنم کی طرف لے کے جایا جائے گا میں کہوں گے یا رب یہ میرے صحابہ ہیں وہ کہا جائے گا اللہ کی جانب سے ندا آئے گا کہ آپ کو پتہ نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا بدعتیں داخل کی ہیں اللہ کہے گا انہا اولا لم يزالو مرتدین علا قابہ منذ فارق دوں یہ لوگ مرتد ہیں آپ کی یہ صحابہ مرتد ہے آپ کی وفات کی وجہ سے تو صحابہ مرتد ہیں آپ کی وفات کے وجہ سے نہیں آپ کی وفات کے بعد وجہ کیا ہے وجہ بدعت فی الدین ہے بدعت فی الدین اور سب سے بڑا بدعت کیا ہے یہ خود کہتا ہے ابوباکر کی خلافت کی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے کوئی اس کا نص نہیں جب نص نہیں ہے تو اس کو کس نے امام بنایا اللہ تو نہیں بنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بنایا بدعت اسی کو کہتا ہے اور پیغمبر میں خود آپ کے کتابوں میں بھری پڑی ہیں کہ صحابہ کو جہنم لے کے جائے جائے گا میں تو کہوں گا کہ یہ میرے صحابہ ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آپ کو پتہ نہیں انہوں نے دین میں بدعتیں داخل کی ہیں اور یہ مرتد ہیں تو پتہ چلا جن صحابہ نے دین میں بدعت داخل کیا وہ مرتد ہیں اور سب بڑا صحابہ میں سب سے بڑا بدعت کیا ہے ابو وقر کی خلافت جب تم تمہارا جمعہ ایک اس کی خلافت پر نصن نہیں آپ جواب دے دو بھائی خسن اللہ یاری صاحب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے آپ کی بات کو تسلی سے سنا ہے آپ نے میری بات کو ٹوکنا نہیں اور کاٹنا نہیں ہے اور جتنا ٹائم آپ نے دیا ہے لیا ہے اسی طرح میں بھی اپنا ٹائم دوں گا آپ کو اور آپ لائل کو تسلی سے سننا ہے درمیان میں کال نہیں کاٹنی آپ کہہ رہے ہیں آپ نے بخاری شریف کا حوالہ دیا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ صحابہ اکرام معاذ اللہ مرتد ہے جبکہ آپ نے بخاری کی جو حدیث پاس بیان کی آپ نے تو اس کی سندی بیان نہیں کی کہ اس کی سند کیا ہے جبکہ بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر کتنے منٹ لینا چاہتے ہیں کہ میں ٹائمگر لگا دوں اوہ بھائی کیا نام ہے آپ کا یہ میرے پاس بخاری شریف ہے نام کیا آپ کا اوہ میاں نام کیا آپ کا نام تو بتایا اپنا پہلے مولی صاحب نام کیا آپ کا یہ حدیث نمبر تین اور نام کیا آپ کا نام کیا آپ کا نام کیا آپ کا میرا نام عبید الرسول عبید الرسول اچھا عبید الرسول صاحب آپ کتنا ٹائم لے karma چاہتے ہیں تاکہ میں ٹائمور لگا دوں میں نے سات منٹ لیے تھے زیادہ تو نہیں لیتا آپ بھی سات منٹ لے لے سات منٹ لے لو میں نے سات منٹ نہیں لیتا تم سات منٹ لے لو چلو بسم اللہ شروع کرو میں سات منٹ لیتا ہوں آپ نے بہاری شریف کی حدیث پاک بیان کی جبکہ اس کی آپ نے صندوق بیان نہیں کی اب بہاری شریف کے اندر حدیث نمبر تین ہزار چھ سو پچھ پنگ پہ ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال کنا نخیر بین النازفی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فنخیر ابا بکر سم عمر بن الخطاب سم عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ یحیب بن سعید اضناف حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کے درمیان جب کسی کو فضیلت دیتے تھے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو فضیلت دیتے تھے اب یہ حدیث بہاری شریف کے اندر ہے حدیث نمبر تین ہزار چھ سو پچپن ہے اس کے علاوہ آپ کہتے ہیں کہ قرآن میں کسی جنبی صحابہ اکرام صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وَاللَّذِي جَا عَبِ صِدْقِ وَصَدْدَكَ اپنے مفسرین نے اس آئیہ کریمہ کے تحت لکھا ہے کہ تفسیر مجمع البیان کی جلد نمبر آٹھ پہ ہے کہ جو صدق لے کر آئے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور جس نے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق کی تصدیق کی ہے وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح آپ تقصیریں کا بہت ذکر کرتے ہیں جب ترین میں امام فہر بن راضی رہو اللہ تعالی عنہ نے لکھا ہے فَالَّذِي جَا عَبِ صِدْقِ مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم جو صدق لے کر آئے وہ حضی صلی اللہ علیہ وسلم ہے وَالَّذِي صدق بھی ہوا عبو بکرین اور جس نے صدق کی تصدیق کی وہ جناب صدق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ قول جناب علی طالب علیہ السلام سے مڑوی ہے حضرت علی المرتضاء مات رہے ہیں حضرت علی المرتضاء تو حضرت صلی اللہ تعالی عنہ کی شاہر کو حقود بیان پڑ رہے ہیں یہ تفسیر اجامی الاحکام کی قرآن تفسیر قرطبی اس کی جلد نمبر اندرہ کے اندر مجود ہے اسی آیاء کریمہ کے تحت وَالَّذِي جَعَبِ الصِّدْقِ کہ جو صدق لے کر آئے وہ ہی صلی اللہ تعالی عنہ اور جس نے صدق کی تصدیق کی وہ جناب صدق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ انہو ہے حضرت علیہ السلام میں آپ کو یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ جناب صدق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ماغ اللہ اسی طرح مسلمان تھے جیسے عبداللہ بن عبی مسلمان تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صدق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت میں نماز پڑی ہے یا نہیں پڑی اس بات کا جواب ہماری مستند اور معروف کتابوں سے دینا ہے کیونکہ آپ کی کتاب میں ہمارے نزدیک موت پر نہیں اور پھر ہم آپ کو اپنی کتابوں سے آپ کی اپنی کتابوں سے دکھائیں گے کہ حضور علیہ السلام حضور علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے خلیفہ اور جو خلیفہ بلا فصل ہے وہ جناتے صدق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے پتہ میں آپ کی باتیں ہیں آپ ساکت ہوگئے ہیں ایک بات آپ اچھی بات آپ میری بات ہیں دیکھیں میرے محترم ناظرین ہمارے استدلال کیا تھا ابو باکر کی خلافت پر نص نہیں ہے ان لوگوں کا اجمع ہے یہ ایک مقدمہ دوسرا مقدمہ کہ اگر کوئی چیز اس پر نص نہیں ہے اس کو شریعت میں داخل کیا جاتا ہے تو وہ اس کو کہتے ہیں بدعب دوسرا ہمارے مقدمہ کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں خبر دیئے کہ ان کے صحابہ جہنمی ہوں گے قیامت کے دن ان کو جہنم لے کے جائے جائے گا پیغمبر کہیں گے کہ یہ تو میرے صحابہ ہیں اللہ کہے گا کہ انہوں نے دین میں آپ کے بعد دین میں بدعب داخل کیا ہے جو ہی آپ کی وفات ہو گئی ہے یہ لوگ دین سے پھر گئے ہیں مرتد ہو گئے تو پتہ چلا کہ یہ صحابہ جن ہو جن کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دیئے کہ یہ جہنم لے کے جائے جائیں گے یہ مرتد ہیں ان کا وجہ ہے ارتداد کیا ہے ان کا وجہ ہے ارتداد بدعب الدین ہے سب سے بڑا بدعب صحابہ کا کیا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابوباکر کی خلافت ہے ان کو چاہیے تک ابوباکر کی خلافت ثابت کرتا ہے نا میں نے تو ان کے اپنی کتابوں سے دکھا دیا میں نے خود ابوباکر کا والا دیا کہ عمر نے خود کہا کہ ابوباکر کا بہت فلتا ہے اس کی خلافت بدعت ہے جس کو تم خلیفہ اول سمجھتا ہونا اس کی خلافت ہی اس کی عدم اسلام کی دلیل ہے پیغمبر نے جب خبر دیئے کہ میرے صحابہ مرتد ہوں گے وجہ ارتداد بدعت ہوگا سب سے بڑا بدعت کیا ہے ابوباکر کی خلافت ہے یہ کہ نہ تو پتہ یہ چلا کہ ان کے پاس کوئی دل نہیں انہوں نے جو دلائل لے کہا ہے ایک بخاری کے حدیث نمبر تین ادار چیسو پچھ بنا اس میں کیا ہے کہ عبداللہ ابن عمر نے کہا ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم صحابہ کے درمیان قیاس کرتے تھے کہ افضل کون ہے پہ کہتے تھے پہلے ابوباکر ہے پھر عمر ہے پھر عثمان ہے اور یہ عبداللہ ابن عمر کے اس کے بھی عدم ہے اسلام آدمی ایمان پہ دلالت کر دیا کیوں؟ کیونکہ یہ حدیث تو متواتر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہ منی بے منزلتِ حارون من موسیٰ اے عبداللہ ابن عمر نے یہ تو نہیں کہا کہ پیغمبر نے کہا کہ میرے بات سب سے افضل پہلے ابوباکر ہے پھر عمر ہے پھر عثمان ہے عبداللہ ابن عمر نے کیا کہا کہا کہ ہم آپس میں یہ فیصلہ کرتے تھے نا تو پتہ یہ چلا اور میرے عزیز جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا انتہ منی بے منزلتِ حارون من موسیٰ اور بھئی موسیٰ کے امت میں کوئی تا حارون سے افضل کہ کوئی کہہ پہلے نمبر پہ فلانی دوسرے نمبر پہ فلانی تیسے نمبر پہ فلانی اور اس میں حارون کا حساب ہی نہ ہو اور بھئی اگر کوئی یہ کہہ دے تو لازمی بات ہے کہ وہ کافر ہیں کیونکہ موسیٰ علیہ وسلم کے امت میں کسی کو مجالی نہیں ہے کہ وہ حارون علیہ وسلم پہ افضل ہو حارون سے زیادہ عالم ہو حارون سے زیادہ اتقا ہو حارون سے زیادہ صاحب عمل صالح ہو تو پتہ یہ چلا کیے آپ نے جو حدیث عبداللہ ابن عمر کے صفائی کے جانب سے نقل کیا پہلے تو آپ کے اپنی کتابوں سے ہم پہ حجت نہیں دوسری بات ہے عبداللہ ابن عمر کے ثابت کرتا ہے کہ وہ اپنی باپ کی طرف بھی منکر رسالت تے منکر قرآن تے وَإِلَّا جو قرآن کو مانتا وہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ امت موسوی میں حضرت حارون علیہ السلام سے کوئی افضل ہوئے سی طرح انتہ منی بھی مذلت ہے حارون من موسیٰ اچھا پھر انہوں نے تفسیر مجموع البیان سے ذکر کیا بھائی بھائی یہ تفسیر مجموع البیان ہے اب یہ درامے بند کرو اپنا مجموع البیان میں کیا لکا ہے عزیزو مجموع البیان یہ جلد نمبر ایک ہے موسیٰ نفس میں کیا فرماتے ہیں وَعَلَمْ أَنَّ الْخَبَرَ قَدْ صَحَحَ عَنِ النَّبِي عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمْ جعلو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعَنِ الْأَيْمَةِ قَوْعِمِينَ مَقَامَهُ اور عَيْمَةِ حَارَ علیہ السلام سے بھی خبر ثابت ہے کہ تفسیر قرآن صرف اور صرف اثر صحیح حدیث کے ساتھ ثابت ہوتی ہے اور ضعیف حدیث کے ساتھ کوئی تفسیر قرآن ہوتی نہیں اب یہ جب پتا چلا تو آتے ہیں جس آیت کا آپ نے تلاوت کیا یہ جلد نمبر آٹھ ہے چابدار المتزال تفسیر مجموع البیان جو صدق لے کے آیا ہے اور جنہوں نے اس کی تصدیق کیا یہی ہی متقین ہے اچھا اس کے متعلق بہت سارے اقوال نقل کرتے ہیں یہ کہا گیا ہے یہ سیغی تمریز کے ساتھ ہے تفسیر کے ساتھ ایک ضعیف قول یہ ہے کہ جو صدق لے کے آیا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور جس نے تصدیق کیا ہے وہ ابو بکر ہے یہ ابو علیہ اور کلبی کا قول ہے دوسرا قول یہ ہے صدق لانے والے انبیاء اور تصدیق کرنے والے اس کے ادباع ہیں یہ اتا اور ربی کا قول یہ بہت سارے اقوال نقل کرتا ہے اس کے بعد کہتا ہے اس کے بعد یہ قول نقل کرتا ہے کہ قول یہ ہے کہ جس نے صدق لے کے آئے وہ پیغمبر ہے اور جس نے اس کی تصدیق کیا ہے وہ کون ہے وہ علیہ ابن ابی طالب علیہ السلام ہے یہ قول کس کا ہے مجاہد کا زحاق نبی ابن عباس نقل کی ہے احمی اتھار علیہ السلام نے بھی فرمایا نا وہ جب ایک تمریز کے ساتھ قول نقل کرتا ہے اور اس کو مانتا نہیں ہے اور یہ کہتا ہے یہ ابو العالیہ اور کلوی کا قول ہے تو تم کیوں کہتا ہے کہ وہ شیعوں کا عقیدہ ہے شیعوں کے کتب میں تو مخالفین کے اقوال نقل ہوتے رہتے ہیں اچھا اب ان کا یہ سوال کہ امیر المعنین علیہ السلام نے کہ ابو بکر کی پیچھے نماز پڑھئی ہے کہتا ہے اس کو ہمارے کتابوں سے ثابت کرو اس سے شخص کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ منفی کے لئے دلیل نہیں لائے جاتا اور بھائی کسی نے فیل انجام نہیں دیا یہ کسی کتاب سے ثابت ہو نہیں دلیل ہمیشہ اس بات کے لئے ہوتی ہے نفع کے لئے اس بات دلیل نہیں ہوتی ابھی میں سے آپ کے کہہ دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سفید سفید امامہ اور کالپ لباس پہنا اس کو تم اس کے دلیل کسی نے کبھی ہے نہیں پہنا کوئی دلیل نہیں لاسکتے تھے سفید امامہ ہو اور مثلا ریڈ شرٹ ہو ساتھ کبھی انہوں نے یہ نہیں پہنا میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ انہوں نے کبھی اس کمبنیشن کو نہیں پہنا نفع کے لئے دلیل نہیں لائے جاتا ہے اس بات کے لئے دلیل لائے جاتا ہے یا مجھ سے اس شخص کی نادانی کا آپ اندازہ کرتے ہیں کہ یہ کہتا ہے منفع کے لئے دلیل لاؤ تم ثابت کرو کہ مثلا تم نے کبھی چکن کڑائی نہیں کھائی ہے زندگی میں کیسے انساء دلیل لاؤ سکتا ہے منفع پہ تمہیں پتا ہے تمہیں اگر استدلال کے گلی سے بھی گزے ہوتے ہیں تمہیں پتا ہوتا ہے کہ اس طرح کی بات نہیں ہوتی تو بہرحال ابوبا کے الحمدللہ بالکل کلین بورڈ ہے رہی ہم نے اس کے لئے خاص دلیل لائے کیوں ابوبا کے غیر مسلم ہیں ان کے اپنے کتاب سے کہ صحابہ کے بہت بڑی تعداد ہے جہنمی ہوں گے وہ مرتد ہوں گے وجہ ارتداد کیها بدعطفی دین ہے ابوباکر کی خلافت بدعطفی دین ہے ابوباکر خود جو خلیفہ بن گیا ہے اور جنہوں نے اس کو خلیفہ بنایا большое اس کے خلافت کی دستی کے و سب کے سب اس دائرے میں آ جاتے ہیں انہوں نے دین میں بدعط داخل کیا ان کے اپنی کتاب سے میں نے ثابت کیا اگر یہ کہتے ہیں ابوباکر کی خلافت شرعی ہے جب تم خون ہی کہتے ہو کہ اس کے خلافت پر کوئی نصی نہیں ہے تو ختم ہے بات بہرحال میں نے کوئی سات منٹ لے لیا ہے بھائی اب اس کو آخری موقع دیتے ہیں اس دلیل کا جواب دیتے ہیں بھائی اللہ یہ بالکل بورڈ ہو چکا ہے بھائی کلین آؤٹ ہے اب یہ تو کبھی زبان سے تو نہیں کہا کہ ابوبا کے غیر مسلم تھا لیکن ثابت ہو چکا ہے نا جب دلیل سے ثابت نہیں کر سکتا کم دلیلِ کفر اس کا رد کرو بھائی مولی صاحب اوئے عبید الرسول سوائے یا اللہ بسم اللہ جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم خاص دلیل میں دیا ہے ادھر ادھر نہیں جانا بھائی دلیل میں جو دیا ہے اس کا رد کرو آپ بات سنیے ہاں سن رہا ہے دیکھیں حضور علیہ السلام کے زمانہ اکدس کے بعد مہاجرین و انصار نے جس کو بھی خلیفہ مقرر کیا اب مہاجرین و انصار نے کسی کافر کو ماذا اللہ خلیفہ تو مقرر نہیں نہ کیا ہوگا یقیناً جس کو بھی خلیفہ مقرر کیا ہوگا وہ مسلمان ہوگا آپ کی غیر مسلم غیر امرہ کی دیئی ہے غیر مسلم کو بنایا ہے غیر مسلم کو بنایا ہے سیر کمی کے صفحہ نمبر 155 پہ لکھا ہے لِعَبِ بَقْرِن وَاِسْتَقَامَ لَهُ الْأَمْرُ وَالَا جَمِعِ الْمُحَاجرِينَ وَالْأَنصَارِ کہ جنابِ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تمام محاجرین و انصار کے حاکم مقرر ہوئے محاجرین و انصار صحابہ کے حاکم مقرر ہوئے اگر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حلیفہ بلا فصل نہیں تھے جنابِ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان نہیں تھے تو پھر صحابہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا حلیفہ کیوں بنایا تھا نہیں وہ غلط کیا نا غلط کیا ہے دین میں بتات لائے صحابہ نے آپ بات سنیں میں نے آپ کی بات کاٹی نہیں آپ کی بات کو تسلی سے سنا ہے مرائے کرم آپ میری بات کو سنیں صحابہ اجت نہیں ہے کہ صحابہ نے اجزت کیوں کیا ہے صحابہ جب خود پیغمبر نے کہہ دیا کہ یہ جہنم میں ارتداد کی وجہ سے جائیں گے پھر آپ آمنے سامنے بات کر لیا کریں آپ لائیو آپ اس طرح شور شرابہ کرتے ہیں تو آپ سامنے حضرت آ کے بات کریں آپ ہمیں بتائیں آپ بیرون مدد کس جگہ میں راتے ہیں ہم آپ کے پاس ادھر آ جاتے ہیں جناب جناب آپ پہلے اصول مناظرہ سیکھ لیں پہلے بات میں ہمیں نصیت کریں آپ کو دلیل لانا چاہیے چلا آپ بات کرو چلا میں ٹائمر دوبارہ لگا دیتا ہوں ٹائمر دوبارہ ٹائمر شروع زیرو سے شروع کر دیا بولو محالف جو بول رہا ہو تو اس کے لئے بولنا ضروری نہیں دوسرے کے لئے آپ بولنا بند کیجئے میری بات سنیے گا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِي اللہ نے وعدہ دیا ان کو جو تم میں سے ایمان لائے اور اچھے کام کیے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِي کہ ضرور انہیں زمین میں خلافت دے گا وَمَسْتَخْلَفَنْ لَذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جیسی ان سے پہلوں کو دی اب اس آیاء کریمہ کے تحت مفسرین اکرام لکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاً تیرہ سال مکہ مقربہ میں تبلیغ فرمائی اور صحابہ اکرام نے کفار کی تکلیفیں برداشت کی تینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تو کفار مکہ نے یہاں بھی مسلمانوں کو چین سے نہ بیٹھنے دیا جب صحابہ اکرام ہر وقت خطرے میں رہتے تھے تو اس وقت ایک صحابی نے عرض کیا کہ کبھی ایسا وقت بھی آئے گا جب ہم کو امن ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت اس آیاء کریمہ کو نازل فرمایا لَيَسْتَحْلِفَنَّهُمْ فِي الْآَرْتِ کہ ضرور انہِ زمین میں خلافت دے گا ادھر خلافت سے مراد نیابت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نائب کون ہے آپ کی اطاب احجاج تبرسی میں ہے احجاج تبرسی کے صفحہ نمبر دو سو ساٹھ پہ لکھا ہے حضور اللہ علیہ وسلم قَالَ اِنَّ الْخِلَافَتَ مِنْ بَعْدِ سَلَاسُونَ سَنَتًا وَسَيَّنَهَا مَوْقُوفَتًا عَلَىٰ آمَارِ حَاذِهِ الْأَرْبَعَا ابو بکڑی وَعُمر وَعُثْمَان وَعَلِيِّنُ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حلافت میرے بعد تیس سال تک قائم رہے گی اور اس حلافت کو ان چار وزاراء یعنی ابو بکڑ و عمر علی پر موقوف کیا ہے آپ کے اپنے مولوی نے اس کتاب میں اس بات کا اقرار کیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے خود امت مصطفیٰ کو یہ تعلیم دی ہے کہ میرے بعد اگر کسی کو وزیر بنانا ہے تو سب سے پہلے جناب سدھیک اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بنانا ہے کہ میرے پاس سدھیک اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی میرے خلیفہ ہے احتجاج تبرسی کی یہ رواحت میں نے آپ کے سامنے پیش کی اسی طرح آپ کی اپنی کتاب آسارِ حیدری میں ہے کہ خیر الناس اباد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر کون ہے اب انٹرٹی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ اثارِ حیدری کا صفحہ نمبر 320 ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر کون ہے تو آپ کے عالم دین نے لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سب سے بہتر جنابِ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں اب اس کتاب میں بھی آپ کے عالم دینے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر بھی کہا ہے اور حضور علیہ السلام کے بعد حضرتِ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امت مصطفیٰ کا خلیفہ بھی مانا ہے صفحہ نمبر تین سو اکیس پہ لکھا ہے ابو بکر بن قحافہ امام ہے اور وہ اس شخص کا امام ہے جو اس کا پیروکار ہو وہ آپ کے اپنے مولوی نے تو اقرار کر دیا ہے حسن اللہ یعنی صاحب مولوی کون ہے کیا نا میں مولوی کہا حضور علیہ السلام کے بعد صحابہ و انسار کے امام بھی ہیں اور خلیفہ بھی ہیں اسی طرح آپ کے شانے صلی کے اکبر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَسَيُ جَنَّبُهَ الْأَتْقَى اب اس اتقا سے مراد صفحیر کبیر میں امام فہر الدین راضی علی رحمہ نے لکھا ہے کہ اتقا سے مراد ہوا افضل الخلق محلوق میں جو سب سے افضل ہیں اور جو حضور علیہ السلام کے خلیفہ ہے یہ آیت جنابِ صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی ہے اسی طرح تفسیرِ خاظن اور تفسیرِ قربی کے اندر بھی یہ لکھا ہے کہ اتقا سے مراد جنابِ صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اسی طرح امام جلال الدین سیوتی علی رحمہ کی کتاب لُباقُ النکول فی اصباقُ النزول کے اندر بھی لکھا ہے کہ اتقا والی ساری صورت اللہ نے جنابِ صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل فرمائی ہے حسن اللہ یعنی صاحب ہم نے آپ کو جنابِ صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا بیان بھی آپ کی اپنی کتابوں سے دکھایا ہے کہ آپ کے اپنے علماء نے جنابِ صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا اقرار کیا ہے تو اسی طرح آپ کی اپنی کتاب اتجازِ طبرسی میں ہے کہ جب نبیِ کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معرات کروائی گئی تو حضور علیہ السلام نے جب آسمانوں پر سیر کی تو لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ابو بکر الصدیق فقال سبحان اللہ تو اب اس کے ادر بھی آپ کے اپنے مولوی نے اس چیز کا اقرار کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد جو حضور علیہ السلام کے حلیفہ ہوں گے وہ جنابِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے یونکہ اسی وجہ سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر بھی حضور علیہ السلام کے نام کے ساتھ حضرتِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا ذکر کیا ہے حسن اللہ یعنی صاحب آپ یہ کہتے ہیں کہ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نزدیک ان کی خلافت ثابت ہی نہیں جبکہ آپ کے اپنی کتاب کا یہ زمیمہ ہے میرے پاس ترجمہ مقبول جو آپ کے مولوی نے کیا ہے اس کے جو زمیمے والی جلد ہے جلد نمبر دو اس کا صفحہ نمبر پانچ سو اٹھانوے پہ ہے اور پانچ سو نٹھنوے پہ ہے کہ جبریل میرے پاس منجان بلہ یہ حکم لائے کہ ابو بکر بجائے ابو بکر کے عمد کو کس کتاب کو پڑھ رہے ہو بھائی ہے اور صلی اللہ یعنی صاحب میری بات مقمل سو جی میری بات اور کونسی کتاب پڑھ رہے ہو کونسی کتاب پڑھ رہے ہو بھائی اور بھائی کس کتاب کو پڑھ رہے ہو اب کس کتاب کو پڑھ رہے ہو بھائی بھائی کس کتاب کو پڑھ رہے ہو آپ کو کتاب کا نام تو لے لو کس کتاب کو پڑھ رہے ہو آپ نے حسن اللہ عریف صاحب میں آپ کو یہ کتاب مقبول جو آپ کے مولوی نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا ہے مقبول مقبول کون ہے بھائی کون ہے مقبول میں نہیں جانتا مقبول کو اچھا بات اب سنو اوکے سن لو بھائی سن لو ختم ہو میں نے آپ کو جناب صدی اللہ تعالیٰ کی خلافت دکھائی ہے آپ کے اپنے علماء کیلئے کیوں ہی احتجاج تبرسی ہے یہ دیکھیں یہ درہ پڑھئے ہادہ کتاب احتجاج تبرسی اس کے علامہ میں نے آپ کو اثار حیدری کا حوالہ دیا ہے یہ دیکھیں اثار حیدری بھی آپ کے اپنے ہی عالم دین کی لکھی ہوئی ہے یہ دیکھئے امام حسن اسکڑی کی ہے اس کے علامہ میں نے آپ کو شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو دلائل پیش کیے یہ تفسیر قرطبی الجامل احکام القرآن اس کے صفحہ نمبر صفحہ نمبر دو سو چھپن کا حوالہ دیا واللہ دی جا اب اس صدقی سے یہ دیکھئے اسی طرح اسی کتاب کی تفسیر قرطبی کے صفحہ نمبر تفسیر قرطبی کے جلد نمبر بیس میں واسی جنب حل اتقا کے مرسے مراد جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شیعہ نہیں ہے قرطبی شیعہ نہیں ہے بھائی تفسیر قرطبی جلد نمبر دو قرطبی کو کیوں اندر دلیل کی طور پر پیش کرتا ہے آپ کے طرف پتہ نہیں ہے قرطبی شیعہ نہیں ہے قرطبی نواسب میں سے ناصبی ہے کون شیعہ نہیں ہے قرطبی ناصبی ہے وہ قرطبی ہم قرطبی کا حوالہ اپنی طرف سے دے رہے ہیں تو کیوں دے رہے ہیں غلط دے رہے ہیں نا بھائی چھپ کرو ایک منٹ ایک منٹ اوکے بھائی دیکھیں بھائی میں نے محترم ناظرین یہ شخص علمی لحاظ سے بلکل اس کا ہاتھ آ رہی ہے اور اس کو اصول مناظرہ بھی نہیں آتا استدلال کرنے کا مناظرہ بھی نہیں آتا استدلال کرنے کا اسلوب بھی نہیں آتا شخص کو کہتا ہے تفسیر قومی میں لکھا ہے کہ ابو باکر عمر جو ہے حاکم مقرر ہوئے جی ہمیں پتا ہے ابو باکر عمر حاکم مقرر ہوئے ہم اس کا منکر نہیں ہیں ابو باکر عمر حاکم لیکن اللہ نے اس کو تک مقرر نہیں کیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر نہیں کیا ہے لوگوں نے اس کو مقرر کیا کچھ لوگوں نے اور یہ غیر شرعی کام اسی کو کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں آپ داخل کریں کہ فلانے شخص جس کو اللہ اور رسول نے امام نہیں بنایا اس کو کچھ لوگ آکر امام بنا دیں جس کو اللہ نے امام بنایا ہے امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام اس کی نام آنے اور اپنی جانب سے ابو بکر کو اب امام بنے بدعا تیسی کو کہتا ہوں ہم یہ مانتے ہیں کہ معاویہ بھی حاکم مقرر ہو گئے ہم مانتے ہیں کہ یزید بھی حاکم مقرر ہوئے اور یزید سے بتر بہت سارے لوگ حاکم مقرر ہوئے یہ کوئی دلیل نہیں ہے اگر آپ ابو بکر کی خلافت کو شابط کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو شرعی دلیل نہ ہوگا قرآن کی آیت یا کوئی حدیث وہ تو آپ کے پاس ہے نہیں اچھا آپ کے یہ بات کہنا کہ صحابہ نے اس کو خلیفہ بنایا تو صحابہ کسی کافر کوئی نہیں بنا سکتے اور بھائی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بتا گیا کہ میرے بعد میرے صحابہ کی بہت بڑی تعداد مرتد ہوں گے اور اس کا وجہ ارتداد بھی کیا ہوگا وجہ ارتداد بھی یہی ہوگا کہ وہ لوگ انہوں نے دین میں بطعتیں داخل کیوں گی تو تو آپ صحابہ کے عمل کو آپ کیسے حجت کے طور پر پیش کرتے ہیں صحابہ کوئی معصوم ہیں کوئی لوگ جن کے متعلق پیغمبر نے فرمایا کہ یہ جہنم لے کے جائیں گے ملائزہ فرمائی یہ کتاب البخاری بخاری کے میں نے حدیث تو آپ کو دکھا دی ایک مزید حدیث ملائزہ فرمائی ہے انا فرطکم کتاب الفتن کتاب الحوث باب حوث نبینا صلی اللہ علیہ وسلم انا فرطکم میں آپ سے پہلے حوث کوسر پہ پہنچ جاؤں گا لوگ میرے پاس لائے جائیں گے میں ان کو اپنے پاس لانا چاہوں گا وہ مجھ سے دور کیے جائیں گے میں کہوں گا آپ کو پتہ نہیں ہے انہوں نے دین میں ارتداد داخل کیا تو آپ صحابہ کے عمل کو کیوں کہ صحابہ نے ابو بکر کوئی خلیفہ بنایا پس یہ کام صحیح ہے یہ آپ کی بات غلط ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کوئی عصمت کی دلیل تو نہیں دیا فرمایا کہ یہ لوگ ان میں سے مرتد ہو جائیں گے اچھا میں آپ کی خدمت میں آپ پیش کروں یہ ملائزہ فرمائیے وجہ ارتداد کیا ہے صحابہ کی کیوں مرتد ہوں گے کیونکہ یہ دین میں بدأت داخل کریں گے یہ کتاب مصند احمد بن حنبل ذوکر الدجال عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقال لَا انا لفتنة بعضكم اخواف عندي من فتنة الدجال آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کا فتنہ میرے نزدیک دجال کی فتن صحابہ سے کہہ رہے دجال کی فتنے سے زیادہ خطرناک ہے اسنادو شئی سیئینا لا شرط الشیخ ہے اب بھائی اب مولی ادھر دیکھو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے خطاب کر کے فرمایا کہ آپ لوگوں میں سے ایسے ہیں کہ ان کا فتنہ دجال کے فتنے سے عظیم تر ہے تو آپ ایسے لوگوں کو کیوں حجت کے طور پر پیش کریں کہ انہوں نے ابو باکر خلیفہ بنائے تو پھر صحیح ہوگا جن کا فتنہ دجال سے عظیم تر ہے یہ جن کا فتنہ دجال سے عظیم تر ہے انہوں نے کیا کیا ہے کون لوگ ہیں یہ مصند احمد بن حنبل جز الخامس ملعیزہ فرمائیے لغیر الدجال اخوفونی علا امتی قالها ثلاثا دجال سے زیادہ بھی خطرناک موجود ہیں دجال سے زیادہ ایسے ہیں جن کا فتنہ دجال کے فتنے سے خوفناک تر ہے میں نے کہا کہ وہ کون ہیں جن کا دجال کے فتنے سے عظیم تر ہے قال آئمتن مذلین آئمیں مذلین ہیں وہ امام جو ہیں جن کی امامت شرعی نہیں ہے وہ میرے بھائیو دیکھ لو ان کے اپنی کتابیں ہیں اور یہ حدیث بھی صحیح ہے یہ حدیث صحیح ہے اور یہ حدیث بہت اس طرح کہ حدیث اور بھی ہیں صحابہ مرتد ہو جائیں گے وجہ ارتداد کیا ہے دین میں بتاعت داخل کریں گے صحابہ میں سے ایسے ہیں جو دجال کے فتنے سے بھی ان کا فتنہ عظیم تر ہے خوفناک تر ہے وہ کون ہیں ان کے امامت جن کی امامت شرعی نہیں ہیں اور بھائی تم جب خود کہتے ہو تمہارا اجماع ہے کہ اب وہ خلافت پر کوئی نص ہے ہی نہیں ہے اب تمہارا یہ جو ہے تو عمر نے خود کہا کہ اس کا بیعت پلتا ہے تو پتہ چلا کہ رسول اللہ سبحانہ نے کوئی قصر نہیں چھوڑیا ہے اجماع کی دلیل بیان کریں میں نے دکھا دیا میں نے دلیل دکھا دی میں نے صحیح آمدی کی کتاب دکھا دیا آپ نے دیکھا نہیں تھا اس وقت آپ کے کتابیں بڑی پڑی اچھا دوبارہ اس میں وقت ٹائم لگ جاتا ہے میں اپنا ٹائم اس میں نہیں لگا سکتا اچھا تو جب یہ پتہ چلا تو یہ پھر صحابہ کے عمر کو آپ پیش کرتے ہیں پھر اس بات میں شک کرنا کہ ابو بکر کیا مسلمان بھی تھا بلکل اس کا جب ہم نے ثابت کیا کہ اس کی وہ وہی شخص ہے جس کا فتنہ دجال ذریعہ عظیمتہ رہے یہ ابو بکرمر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر کہہ دیا کہ وہ ایمہ مسلمین ہیں آپ خود کہتے ہیں کیونکہ خلافت پہ کوئی نص نہیں اچھا پھر دیکھیں تو صحابہ کے عمل کو آپ نہیں لاسکتے بھئی دلیل کے طور کیونکہ صحابہ خود وہ جانم جائیں گے کس وجہ سے بلعط کی وجہ سے یہ وہ بتاتی ہیں اچھا آپ نے کہا ہے کہ کتاب احتجاج میں دیکھیں یہ کتنا آپ نے جتنے حوالے دیاں باطل حوالے دیاں بھئی کتاب کون سے کتاب اس نے بتایا آسار حیدر وہ کون کس کا کتاب ہے میں نے ابھی آج پہلی دفعہ اس کا نام سننوں اگر آپ کوئی محاقق ہوتے ہیں کسی محتور شیعہ کتاب نقل کرتے ہیں اور آپ کے حوالے اس نے بھی یہی نہیں لکھا آپ بھی یہ بھی جھوٹ پڑھ رہے ہو اس نے آپ حوالے جھلک دے رہے ہو تم کچھ پڑھتے ہو کچھ اپنے سے اضافہ کرتے ہو آگے پیچھے سے کھڑتے ہو میں اس کا دلیل پیش کرتا ہوں آپ نے جو ابھی دلیل پیش کیا تھا ابھی کتابیں کتابیں اس سے تفسیر تفسیر تبرسی سے وہ تو ثابت ہوگا کہ آپ نے جوٹ بولا ہے اچھا ابھی مزید اس کے جوٹ مزید دیکھو عزیز ہو اس نے کتاب احتجاج سے جو حوالہ دیا ہے یہ احتجاج مشہور کتاب ہے مسادر میں سے اس نے حوالہ جوٹ غلط دیا یہ کتاب احتجاج ہے یہاں پہ ایک بہت لمبی حدیث ہے کہ سعد بن عبداللہ قومی مشرف ہوتے ہیں امام عصر علیہ السلام کے بارگاہ میں اور ان سے گفتگو ہوتی ہے امام عصر علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ جماعت مخالفین یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرت پہ گئے تھے اپنے سب سے زیادہ جو جس شخص کی فکر تھی کہ ان کا خلیفہ ہوگا اس کو اپنے ساتھ لے کے جائیں گے تو اس کے جواب میں امام عصر علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ان کو اس لئے ترہ کیوں نہیں کہتے ہیں وَلَسْتُمْ تَقُولُونَ تم کیوں نہیں کہتے ہیں اُس کے جواب ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الخلافہ من بعد ثلاثون سنہ وَسَيِّرَهَا مَوْقُوفَةً عَلَى عَمَارِهَا أُولَاءِ الْأَرْبَعَ عَبِي بَكْرِ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِي امام عصر علیہ السلام نے سعدن عبداللہ کو کہہ دیا کہ تم ان سے اس طرح جواب کیوں نہیں دیتے کہ تم جماعت عمریہ کہتے ہو کہ خلافت میرے بار تیس سال ہے اور اس تیس سال کو تم تدبیق دیتے ہو ابوباکر عمر عثمان اور علیہ السلام کے عمار پر یہ جو تم نے تو غلط نقل کیا نا تم نے فراد کیا یا نہیں کیا وہ سمین نقل قول ہے مخالفین کا تم نے اس کو شیعہ حدیث کے طور پر پیش کیا کہ یہ شیعہ ہیں ان کے اپنے کتاب میں یہ لکھا ہے علام کے امام عصر علیہ السلام اس سے اس سے موافقت نہیں کرتے تو اس کو اس سے کہاتے ہیں کہ تم اگر کہتے ہو کہ خلافت ان کے پاس تیس سال ہوگی اور یہ یہ تیس سال کون ہے ابوباکر عمر عثمان اور امیر المہین علیہ السلام کے عام آ رہے ہیں تو پیغمبر کو چاہیے تھا کہ چاروں کے چار کو لے کے جاتے ہیں اگر آپ کے استدلال یہ ہے کہ پیغمبر کو فکر تھی کہ میرے خلیفے کی جان بچ جائے انہوں نے تو چاروں کا کہا تھا آپ کے عقیدے کے مطابق تو چاروں کو کیوں نہیں لے کے گئے تو چاروں کو غار میں لے کے جانا چاہیے تھا وہ استدلال یہ ہو رہی ہے آپ جو غلطہ والے در جھوڑ کہہ رہے ہیں بار بار وَسَيُّ جَنَّبُهَ الْأَتْقَاءِ کے مطالب اس میں تو آپ نے کوئی حوالے تو پیش ہی نہیں کیا اشیاء کتب سے کہ اس سے مراد کون ہے اس سے مراد ابوباکر ہے ہمارے کتاب میں یہ ہے یہ کتاب تفسیر البرحان ہے چاپ مؤسس العالمی دیکھیں یہ سورہ مبارکی اللیلہ اس کے زیلمے واللیل اذا یخشا والنہار اذا تجلہ وما خلق الذاکر والانسا ان سعیكم لشتا ملاحظہ فرمائی عزیزا واللیل اذا یخشا قال اللیل في هذا الموضع الثانی یخشا امیر المؤمنین علیہ سم في دولتهم التي جرد عليه وامیر المؤمنین علیہ سم يصبرو في دولتهم حتى تنقضی واللیل رات کی تاریکی رات کی ظلمت سے کیا مراد ہے ابوباکر امر کی خلافت ہے یہ ابوباکر امر کی خلافت ہے ہمارے پاس جو حدیث ہے حضرت حضرت امام باقر علیہ السلام کی وہ تو یہ ہے کیوں سہی طرح نہیں پڑھتے تم کہاں پہ لکا ہے کونسی شیادی اسم ہے بھلے وسید جنب الالت اس سے مراد ابوباکر اس سے کوئی مراد ابوباکر نہیں ہے یہ فرمایا نبی عبداللہ علیہ السلام واللیل اذا یخشا دولت ابلیس لعنہ اللہ یہ ان کو امیات حار علیہ السلام نے اس طرح کا ہے اب ملائزہ فرمائی ہے صفحہ نمبر 307 میں نئی ہو گیا سوہ سید جنب الالت سنو قال داکہ امیر المؤمنین علیہ السلام وشیعتو یہ امیر المؤمنین علیہ السلام مسئل جنب الالت آپ دیکھیں ہمارے کتابوں میں اگر کوئی نقل قول ہے اس کو تم دلیل کے طور پر پیش کرتے ہو تمہارے پاس دلیل ولیل کچھ بھی نہیں ہے الحمدللہ رب العالمین یہ شخص دیکھیں میرے بھائی میں آپ کے ساتھ اس سے جانا ٹائم نہیں گزار سکتا آپ کو میں نے بہت ٹائم دے دیا کہ آپ اس بات کو ثابت کریں کہ ابو بکر کی خلافت سنو بھائی میرے بات نہ کھا آپ کا ٹائم مکمل ہو چکا آپ نے ٹائم اوپر لیا ہے کوئی بات نہیں ہے آپ کا بھی ٹائم ہو گیا ہے آپ کا بھی ٹائم ہو گیا ہے اور آپ کلیم بولنے بھائی میں نے دیکھیں بھائی میں نے ابو بکر کا دیکھو بھائی صاحب میں نے ابو بکر کے عدم اسلام پہ بہت ہی واضح دلیل لائی ہے اس کی خلافت ہے میں دوبارہ تقرار کرتا ہوں اس کی خلافت غیر منصوص ہے اس پہ ابو بکر کا اپنے جملے ہیں میں نے شروع میں کہہ دیا تھا کہ اس نے سقیفہ بنی سعیدہ میں کیا کہا تھا جو دلالت کرتی اس کے خلافت غیر منصوص ہے عمر کا اقبال میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے آپ کے علماء کے اجمع پیش کی اس کے خلافت غیر منصوص ہے اگر ہمارے پاس کوئی دلیل نہ ہوتی یہی کافی ہوتی ایک غیر صاحب بدعت جو ہے وہ کافر ہوتا ہے صاحب بدعت جہنمی ہوتا ہے کل بدعت ذلالہ و کل دلالت فی النار کہ یہ جہنمی ہے یہ کافی ہوتا لیکن اس کے علاوہ ہم نے آپ کو دلیل دے دی کہ بھئی جب اس شخص نے اپنے آپ کو خلیفہ کہہ لایا اس نے آکے مسند امامت پہ قفضت کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دیا کہ میرے بعد میرے صحابہ مرتد ہو جائیں گے جہنم لے کے جائے جائیں گے ان کا وجہ ارتداد بدعت ہوگا تو پتہ چلا یہ ابو بکری ہے یہ اس سے مراد ابو بکری ہی ہے اور عمر ہی ہے اس کا جواب آپ نے نہیں دیا ختم بات آپ کلین بولڈ ہیں ایک کفر کے لیے ایک دلیل کافی ہوتی ہے آپ نے سہلیل کا بالکل جواب نہیں دیا